دیکھئے جناب ہمارا جو مہورا پروجیکٹ ہے یہ بہت بڑا پرانا مہترم معراجہ صاحب کے ٹائم کا یہ پروجیکٹ تھا انیس سو پانچ میں اس کی تعمیر ہوئی تھی تو یہ ہماری اوڑی کو پورا جو ہے یہ پاور دیتا تھا مگر اچانک انیس سو بیانمے میں یہ جو ہے یہ فلڈ کی ضد ہو گیا اور اس میں نقصان ہو گیا تو اس کے بعد یہ پاور جو ہے پاور پروجیکٹ جو ہے بیٹھ گیا اس کے بعد جے کے پی ڈی سی نے بڑی یہاں پار ہم نے سنا بڑی محنت کی اور اس کے ڈی پی آر وغیرہ ٹنڈر وغیرہ کرائے مگر الارٹمنٹ ابھی اس ٹھیک ادار کو جو کامپنی ہے اس کو الارٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو میں محترم چیف سیکٹری صاحب سے اور گورنر صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ جلد آجلد اس معاملے میں مداخلت کریں اور جتنا جلد ممکن ہو سکے برائے مہربانی کر کر اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ٹنڈر جو ہے ان کو جو ہے الارٹمنٹ کیا جائے تاکہ ہمارا جو ہے یہاں پر یہ پروجیکٹ جو ہے عرصر نو جو ہے تعمیر ہو سکے اور یہاں پر جو ہے اس وقت بیجلی کی جو ہے بہت بڑا بوران ہے اس بوران کو اڑی کے اندر اور ریاست جمعہ کشمیر کے اندر یہ بوران تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب ہمارا ایک اور پروجیکٹ مہورا پروجیکٹ جو ہے وہ چالو کیا جائے اور فرم کو جو ہے جس کو ٹنڈرنگ بھی ہو گئی ہے تو اب مہربانی کر کے اس فرم کو جو ہے وہ ٹنڈر الارٹمنٹ کیا جائے تو اس کے بعد اس کا کام جو ہے وہ چلنا چاہیے دیکھئے جناب ہم اپنا جو ہے گورنر انتظامیہ تک مہترم چیف سیکٹری تک یہ رجوع کریں گے میں ایز اے ڈی ڈی سی بونی آر کیونکہ میرے علاقے میں یہ آتا ہے میں ایز اے ڈی ڈی سی بونی آر رجوع کروں گا اور وہاں پر ان سے اپروچ کیا جائے گا مہترم چیف سیکٹری صاحب سے اور گورنر صاحب سے ہم پھر دوبارہ پوری عوام کی طرف سے اس مطلقہ علاقی کی طرف سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے یہ پروجیکٹ چالو کیا جائے چننواری بجھاما نورکھوا مہورا گنگل نورکھوا بگنا مطلقہ جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں سلامباد دشنا آتا ہے گنگل آتا ہے دنی سیدہ پورا جتنے بھی ہمارے یہ علاقے ہیں مطلقہ علاقے جو ہیں اس پروجیکٹ پر تھے تو مہربانی کر کے اس پروجیکٹ کا جو ہے یہ کام جلدہ جلد جو ہے وہ شروع کیا جائے دیکھئے پھر ہمارا اقترام کیا ہوگا ہم پھر اپروچ کریں گے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہم گورنر صاحب سے اپروچ کریں گے مہترم چیف سیکٹری صاحب سے اپروچ کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ مہترم چیف سیکٹری صاحب جو ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں جو ہے جلدی ہی جو فرم جس کو الارٹمیٹ ٹنڈر جس کا ہوا ہے اس کو الارٹمیٹ کی جائے اور یہاں لوکل یوز جو ہے یہاں مطلقہ علاقوں کے جو لوگ ہیں لوکل لوگ ہیں رامپور بونیار ارنبوہ چننواری بگنا نورکوہ ہمارے جتنے بھی اسلامباد دشنا مائیاں جتنے بھی ہیں بونیار کے علاقے یہاں کے لوگوں کو جو ہے مجدوری ملے گی اور جاب ملے گا اور ٹیکنیکل لوگ بھی یہاں اس کے اندر جو ہے ان کو جاب ملے گا اور وہ کام کریں گا رامپور سے لے کر جو ہے ہماری مہورہ تک جو ہے کنال کے ذریعے جمعہ خزاروں کنال جو زمین تھی یہ ایری گیٹ ہوتی تھی اور جب یہ کام چلے گا آپ دیکھتے ہیں وہ نیر دیکھئے اس کی نیر جو ہے یہ مہاراجہ صاحب کے ٹیم کی بنی ہوئی تھی اس میں ہمارا بہت سارے ٹیم میں پہلے بھی روزگار تھا اور آج بھی میں ہمارا جس وقت یہ کام لگے گا ہماری یوز کے لیے جو ہے بے روزگاری ختم ہوگی اور ہمارے ہزاروں نوجوان جو ہے اس کے اندر کام کریں گے اور اس کے امپلائیمنٹ جو ہے ہمارا جرنیٹ ہوگا تو ہم یہی پھر گورنمنٹ سے یہی گزارش کریں گے کہ جتنا ممکن جلد ہو سکے تو اس پروجیکٹ کو جو ہے کامپنی کو الارٹمنٹ کیا جائے اور تب سے وہ کام جلد آجلد شروع کریں